مرد حضرات اپنا پورا سر منوالیں سر منوانا سنت ہے اور کہنچی سے بال چھوٹے کروانا یہ جائز ہے اور جس کے سر کے بال دو انگل کے برابر یا ٹیڑھ انگل کے برابر ہوں تو وہ اپنے کہنچی سے سارے سر کے بال کھتر واگی سکتا ہے وہ چھوٹے کروا سکتا ہے اس سے بھی اس کا یہ واجب عدا ہو جائے گا اور عمرے کا احرام کھل جائے گا لیکن افزنک اس کے حق میں بھی یہی ہے کہ وہ اپنے سارے سر کے بال کو منوائے اور جس کے بال ایک انگل یا اس سے چھوٹے ہیں ایک انگل یا اس سے چھوٹے ہیں یا ڈیڑھ انگل سے چھوٹے ہیں تو اس کے لئے تو سر منوانا ہی تیہ ہے بھئی اس کے لئے کتروانی کوئی گنجائش نہیں یاد رکھی اس کو تو اپنے سر کے بال منوانے ہی پڑھیں گے جب تک نہیں منوائے گا واجب عدا نہیں ہوگا اور جب واجب عدا نہیں ہوگا اس کا عمرے کا احرام نہیں کھلے گا اس کے بعد جو جتنی بھی غلطیاں کرے گا ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ دم اس کے اوپر واجب ہو جائے اور گنہگار بھی ہو اور اس کا عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا تو بھئی عمرہ قبول کرنے مقبول ہونے کے لیے ہم جا رہے ہیں یا عمرہ کو خیر مقبول بنانے کے لیے جا رہے ہیں جب جا رہے ہیں تو کوئی اپنے بالوں کا زیادہ خیر خواہ نہ بنے وہاں جا کر کہ بھئی کسی طرح بال رہے جائیں کسی طرح بال رہے جائیں ارے بابا زندگی بھرت ہو گئی بال رکھتے رکھتے کہ آپ دی بال قربان کرنے کی طاقت نہیں اگر تمہارے ہم پر بال قربان کرنے کے بھی جذبہ نہیں ہے تو پھر کس مو سے اللہ گھر میں آئے ہو گئی لہذا یاد رکھئے کہ وہاں پر اچھی زیادہ سے اپنے ذہن بنالیں کہ جاتے ہیں انشاءاللہ ہم افضل پر عمل کریں گے اور سنت کے مطابق سارے سر کے بال منڈوائیں گے دیکھو سرکارے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پچھے بال رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے اور آپ عام طور پر سر نہیں منڈوائے کرتے تھے لیکن جب حج یا عمرہ فرماتے تھے تو سر کے بال سارے کے سارے منڈوائے کرتے تھے آپ نے آخری حج جس کو حجت الودا فرید ہے اس میں بھی آپ نے اپنے سر کے بال منڈوائے اور اپنے بال مبارک نشانی کے طور پر آپ نے صحابہ اکرام کو عطا فرمائے کہ سب نے تقسیم کر دو وہی بال آج تک دنیا میں چلے آ رہے ہیں جو جگہ 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 کہیں کہیں محتبر سنت کے ساتھ آئے جاتے ہیں تو حضور کی بال تقسیم شدہ ہیں تو آپ نے بھی منڈوائے کہ ہم تو انہی کے تحرکار ہیں انہی پہ تحرکار نہیں ماننا ہے جب حضور نے اپنے سر کے بال منڈوائے تو ہم کون ہوتے ہیں لکھنے والے لہذا ہمیں بھی آپ کے اتباع میں سارے سر کے بال منڈوائے نہیں چاہیئے اس کے بعد اب عمرہ مکمل ہو گیا اب آپ مکہ مکرم اپنے ہوتل میں جاؤ زیادر کہو آرام کرو کھاو پیو اب آپ آزاد ہیں اب حض سے پہلے پہلے آپ کو اختیار ہے جتنے چاہیں عمرے کریں سال میں صرف پانچ زن ایسے ہیں جس کے اندر عمرہ کرنا ممنوع ہے سال میں پانچ زن ایسے ہیں جس میں عمرہ کرنا مکرور منع ہے باقی بالکل جائے ہیں ایک نوزل ہجہ جس میں حض ہوتا ہے دس زل ہجہ گیارہ زل ہجہ بارہ زل ہجہ تیرہ زل ہجہ پانچ دن ہو گئے جو ان پانچ دن میں عمرہ کرنا منا ہے اس سے پہلے بھی عمرہ کرنا جائے اس کے بعد بھی سارے سال عمرہ کرنا جائے لہذا یہاں سے جہاں سے عمرہ کرنے کے بعد حد سے پہلے پہلے جب دل چاہے آپ عمرہ کریں اپنی طرف سے کریں اپنے والدین کی طرف سے کریں حضور کی طرف سے کریں صحابہ کی طرف سے کریں اپنے بچوں کی طرف سے کریں اپنے دوستوں کی طرف سے کریں اپنے احباب کی طرف سے کریں سارے مسلمانوں کی طرف سے کریں اور جتنے چاہے آپ عمرے کریں بس اتنا رکھیں صحت و خیال رکھیں اور ایسی تواف جتنے چاہے کریں آپ تواف میں بس صرف تواف ہوتا ہے اس کے اندر کوئی احرام نہیں ہوتا بس یہ آپ وضو کر کے عمرے کے تواف میں بضو ضروری ہے ہر تواف میں بضو ضروری ہے تو وضو کر کے آپ جائیں اور پھر اسی طریقے سے اشتباہ تو ہوتا نہیں کیونکہ اس میں احرام بھی نہیں ہوتا لہذا سلیرے کپڑوں میں بس آپ حجرہ سن سے پہلے کھڑے ہو کر کے آپ پہلے نیت کر لیں گے نیت کرنے کے بعد استقبال کر لیں گے استقبال کرنے کے بعد اسلام کا اشارہ کر لیں گے اس کے بعد پھر دائیں طرف مڑ کر کے بس آپ معمول کی مطابی چلتے رہیں کیونکہ رمل بھی نہیں ہے اشتباہ اور رمل احرام کی حالت میں ہوتا ہے بغیر احرام کے یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں لہذا پھر آپ ساتھ چکر خانے کاموکہ لگائیں زمزم پہ چلے جائیں پھر مقام ابراہیم کے پیچھے موقع ملے تو دو رکات واجی تواف پڑھ لیں اس کے بعد پھر زمزم پی کے دعا کر لیں بس یہ آپ کے تواف ہے اور ایک تواف کو یہ بڑا سواب ہے عمرہ تواف اور حج یہ ایسی عبادتیں جو بیت اللہ کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی اس لئے یہ جو مخصوص عبادتیں ہیں حسب طاقت حسب سولت یہ زیادہ زیادہ کریں باقی پھر جو ایام ہیں وہ ذکر اللہ میں گزاریں سبح شام کی تسبیحات پڑھیں دیزے استعفار کی درود شیف کی ایک تسبیح استعفار کی تسبیح درود شیف کی تسبیح سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ کی تسبیح سبحان اللہ یا بھی ہم جی سبحان اللہ اللہ علیہ وسلم کی تسبیح ہو سکتے ہیں فران شیف ختم کر لیں اور پانچوں نمازیں با جماعت مسجد الحرام میں آدھا کرنے کے اعتبام کریں اور کوشش کریں کہ آپ ہارے کعبہ میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آتا رہے اس لیے کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے جیسے کلائے پانچ کو دیکھنا عبادت ہے پڑھنا عبادت ہے سننا عبادت ہے سمجھنا عبادت ہے عمل کرنا تو عبادت ہے ایسی بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر روز آنا ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ساٹھ намاز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں چالیس تواف کرنے والوں کو ملتی ہیں اور دیس دیکھنے والوں کو ملتی ہیں اس طرح سے بیس رحمتیں صرف بیت اللہ کی دیکھنے والے کو اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں تو جہاں بیٹھیں گے آپ کو اللہ کی رحمتیں ملتی رہیں گی اور بیت اللہ کو دیکھا جو دعا مائیں گے وہ قبول بھی ہوتی رہے گی اور نِز بادتادین نے فرمایا کہ بیت اللہ کو دیکھنے کہ ثواب رات بھر عبارت کرنے والے سے اور دن بھر روزہ رکھنے والے سے بہتا رہے اور بیت اللہ کو دیکھنے سے آدمی گناہ ایسے مٹتے ہیں جیسے کہ موتے میں خزانے درست کے پتے جڑتے ہیں تو بیت اللہ کو دیکھنا این عبارت ہے لہذا دور بیٹھ کر اگر آپ خانے کعبہ کو دیکھتے رہیں گے تو مفت میں آپ کو عبارت کا ثواب ملتا رہے گا اس طرح سے صدقہ کریں خیرات کریں اور خاص خاص زیارتوں کی جگہ بھی ہیں مکتب قرمہ کے اندر جیسے جبل سور جبل سور میں ایک غار سور ہے جس میں ہجرت کے بسرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حسدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے تین دن وہاں پر قیام فرمایا تھا اور جبل نور ہے اس کے اندر غار حیرہ ہے جبل نور بھی ایک زیارت کا پہاڑ ہے اور اس کے اوپر ایک غار ہے اسو کہتے ہیں غار حیرہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس ہم سے پہلی آیت ایک رہا بسم ربی کے لئے خلق نازل ہوئی تھی وہاں بھی بہت مسلمان جاتے ہیں جس کو سہولت ہو اس کی زیارت کر سکتا ہے وہاں جا کر کے اور اسی طریقے سے جنت المعلہ ہے یعنی مکہ مکرمہ قبرستان اس میں ہزاروں صحابہ تابین تب تابین اینمہ مشتہلین صلح وسلم بالخصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہریز ہو جائے مہترمہ حضرت حضرت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے سابزادے وہاں پر آرام فرمائیں ان کی جارت کریں فاتحہ پڑھیں یہ ساری ثواب کر کے آئیں اور اسی جنت المعلہ کے برابر میں ایک مسجد اس کے نام مسجد الجن وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جننات کو جا کر کے تبلیغ فرمائی تھی اور قرآن شریف سنایا تھا اور وہ مسلمان ہوئے تھے وہ مسجد بھی موجود ہے اس سے آگے جائیں گے تو وہاں پر ایک مسجد شجرہ ہے جہاں پر درست کا موجزہ ظاہر ہوا تھا ایسی آگے مسجد رایا ہے پھر مسجد فتح ہے اس سے آگے جائیں گے تو حضور کی پیدائش کی جگہ ہے جس کو مولد النبی کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی وہ جگہ بھی الحمدللہ اب تک محفوظ ہے اس کی زیارت کر لیں اس طرح سے اب آپ ہشتت آرام سے مکہ مکرمہ میں رہیں گے کسی کو مدینہ تیابہ جانا ہوگا تو مدینہ تیابہ چلا جائے گا تو میرے کتاب سے کے مطابق ہوں جانے کا احتمام کریں اس طرح سے مکہ مکرمہ میں آپ اس طرح سے رہیں کہ گناہ نہ ہونے پائیں یہیں سے ابھی سے تہیہ کرنے کہ انشاءاللہ جو گناہ ہونے تھے وہ ہو گئے اب میں نے توبہ کر لیا اب اہندہ نہیں کروں گا اس طرح سے سفر میں بھی گناہوں سے بچیں اور وہاں پر بھی جا کر کے خاصتوں سے گناہوں سے بچیں اور مکہ مکرمہ میں بھی خاصتوں سے گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے کام کو اپنے اوقات کو یادِ الہی میں گزاریں اس طرح سے انشاءاللہ آپ کا عمرہ بڑی آسانی سے انجام پائے گا اور وہاں کی برکات آپ کو اپنی آنکھوں سے نگر آئیں گے انشاءاللہ مستورات کے بال کٹنے کے بارے میں ایک سوال آیا ہے اہم سوال ہے کہ مستورات جو ہے وہ اپنے پورے سر کے بال میں سے سب مقتقریبا ڈیڑھ انچ بال کٹیں گے ڈیڑھ انگل یا ڈیڑھ انچ اصل تو ایک انچ ہے لیکن ڈیڑھ انچ کہتے آتا اس طرح سے کٹیں کہ سارے سر کے بال ڈیڑھ انچ کٹ جائیں اور اس میں ان کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائیں یا غالب گمان حاصل ہو جائیں کہ چوتھائی سر کے بال ضرور کٹ گئے اور اس کا آسان طریقہ یہ کہ عام طبق خواتین کے جو چٹیا ہوتی ہے اس میں تین لٹ ہوتی ہیں بالوں کے تین حصے ہوتے ہیں ان تینوں کو وہ بل دے کر چٹیا بناتی ہیں اب تو چٹیا بنانے کا رواج ہی نہیں ہے ویسی لٹکانے کا رواج ہے تو چلو لٹکائیں لٹکے میں بھی کام چل سکتا ہے چٹیا ہو تو چٹیا کھول لیں اور اگر چٹیا باندی نہیں ہے تو لٹکے ہی رہنے دیں اور ان لٹکے میں بالوں کو جمع کر لیں جمع کر کے پہلے تو اس کے نیجے سے وہ پتلی سے چونچ ہوتی ہے اس کو تو کاٹ کے الگ رہتے ہیں کیونکہ اس میں تو دس بھی سر بھی سر کے بال نہیں آتے اس کے بعد جب ذرا چٹیا موٹی ہو جائے اس موٹی میں سے ڈیڑھ انگل بال کے جسے قطر دیں خود بھی قطر سکتی ہے ان کا شوہر یا بھائی یا بیٹا اگر وہ بھی عمرہ کر کے آ چکا ہے اور اس کا بھی اب سر منڈوانے کا مرحل آئے یا منڈوانے چکا ہے وہ بھی بال قطر سکتا ہے خاتون خود بھی اپنے بالوں کو آئے کر کے وہ بھی اس میں سے ڈیڑھ انگل بال قطر سکتی ہے لیکن ہر حال میں اس بات تو یاد رکھیں کہ ہر خاتون اپنے سر کے بال جب قطرے تو اس کو اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ واقعتا اس کے سارے سر کے بالوں میں سے کم از کم کم از کم چوتھائی سر کے بال وہ قط گئے ہیں کیونکہ چوتھائی سر کے بال قطرنا واجب ہے اس کے بغیر احرام نہیں کھلے گا چوتھائی سر کے بال قط گئے تو آگے سارے سر کے بال نہ قطے تک بھی کچھ عرض نہیں کیونکہ سنت رہ گئی بہتر تو یہ ہے کہ سنت بھی عدا ہو جائے